نمازکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا اندین اسٹڈی کے ہندی یوٹیوب چینل پر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کی اس وڈیو میں یوپی پلیس جیل ورڈر اور فائر مین کے لیے آن لائن ٹیسٹ لیا گیا ہے جس کا لیسن نمبر ٹوٹی فور ہے جس میں کافی موسٹ امپٹینڈ کوسنس کو قبر کیا گیا ہے اور دوستو جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں کہ ویڈیو کے لاشٹ میں آپ سے کوسنس پوچھتا ہوں اور اس کا انسر آپ کو کمن باکس میں بتانا ہوتا ہے تو آج میں پھر آپ سے کوسنس پوچھوں گا اور انسر آپ کو کمن باکس میں بتانا ہوگا دوستو میں ان ایکیڈی پر ہی پڑھاتا ہوں تو ان ایکیڈی پر مجھے فالو کرنے کے لیے ڈسکرپسن میں دیئے گھر لنک سے آپ کو ان ایکیڈیمی کا لرننگ آپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور وہاں جا کے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور میرے دور اپلوڈ کی ایک کورچز کا لاب اٹھا سکتے ہیں بلکل فری میں اور دوستو اگر آپ ان ایکیڈیمی پلس پلیٹ فارم پر میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ریفرر رکوڈ ہے تارک سرور 5 تو ان ایکیڈیمی پلس سبسکرپسن کو پرچیس کرنے کے لیے اگر آپ اس ریفرر رکوڈ کے اپلائے کریں گے تو آپ کو دس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں پہلا کوشسن تو پہلا کوشسن دوستو آپ کے سامنے یہ رہا پہلا کوشسن سے آپ کا کہنم لکت میں سے کسے ایڈی اٹک کیرانی کہتے ہیں بینس روم فلیڈرز یا لزبن تو جلدی سے بتا دیجئے کہ ایڈی اٹک کیرانی کسے کہا جاتا ہے بہت ہی زیادہ ایمپوٹنٹ کوشسن سے آپ کی ایکزام کی درشتی سے تو دوستو اگر ہم بات کریں نم لکت میں سے کسے ایڈی اٹک کیرانی کہتے ہیں تو آپ کا جو سی آنسر ہے وہ ہے آپ کا بینس جی ہاں دوستو بینس کو ایڈی اٹک کیرانی کہا جاتا ہے پہلا آپسنس کریکٹ ہے نیکسٹ ہے آپ کا کہ ایک سیمی کنڈکٹر کنڈکٹر کا بسس ادھارن ہے فلیٹینم زرمینیم کوارڈز یا ابرک تو جلدی سے بتا دیجئے کہ ایک سیمی کنڈکٹر کا بسس ادھارن کیا ہے تو ایک سیمی کنڈکٹر کا بسس ادھارن کیا ہے دوستو تو وہ ہے آپ کا زرمینیم یعنی دوسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے ایک سیمی کنڈکٹر کا بسس ادھارن کیا ہے زرمینیم دوسرا آپسنس کریکٹ ہے ایکوریٹ ہے نیکسٹ کوسنس ہے آپ کا کہ راشتی آئیورویس سنسطان کہاں پرستیت ہے نائی دلی امبالا جیپور یا پونے تو جلدی سے بتا دیجئے کہ راشتی آئیورویس سنستان کہاں پر استت ہے اور دوستو آپ لوگ ایسے جو ٹیسٹ ہے اس کو بہت زیادہ سرحانہ دے رہے ہیں بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں تو بس اسی طریقے سے پیار دیتے رہیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیر ضرور کیجئے تاکہ ہر وہ سٹوڈینٹ جو یوپی پولیس جیل ووٹر کی تیاری کر رہا ہے اس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تو راشتی آئیورویس سنستان کہاں پر استت ہے جیپور میں استت ہے تیسر آپسنس بلکل کریکٹ ہے اور ایمپوٹین کوسنس بھی نم لے کے تمیسے بھارت کون سے چھیتر میں سنکوداری بن سداوار بن اور پنپاتی بند سمجھت روپ میں پائے جاتے ہیں بھارت میں اترپورو انڈوار اور نکووار لکچ دیب یا اتر ٹٹیے آندر پردیس تو جلدی سے بتا دیجئے کہ نم لے کے تمیسے بھارت کے کون سے چھیتر میں سنکوداری بن سداوار بن پنپاتی بن سمجھت روپ سے پائے جاتے ہیں تو آپ کا جو صحیح آنسر ہے وہ آپ کا انڈوار اور نکووار یعنی دوسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے نیکشٹ کوسنس ہے آپ کے لوگ سوا کے سدستیوں کا کارکل کتنے ورس کا ہوتا ہے آٹھ ورس نو ورس سات ورس یا پانچ ورس تو دوستو اگر ہم بات کریں کہ لوگ سوا کے سدستیوں کا کارکل کتنے ورسوں کا ہوتا ہے تو لوگ سوا کے سدستیوں کا جو آپ کا کارکل ہے وہ پانچ ورسوں کا ہوتا ہے کتنے دوستو پانچ ورسوں کا ہوتا ہے یعنی کی چوتہ آپسنس جو ہے وہ بلکل کریکٹ ہے ایمپورٹینٹ کوسنس کافی زیادہ نیکشٹ ہے آپ کا کہ اتر پردیس راج کی جی ڈی پی کیا ہے یہ ہم سے پوچھا گیا ہے ایمپورٹینٹ کوسنس بہت ہی زیادہ تو اتر پردیس راج کی جو آپ کی جی ڈی پی ہے دوہر سترہ دوہر اٹھارہ کے انوسار تو وہ آپ کی چودہ سلپ کے چھالیس لاکھ روپے یعنی کہ پہلا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے سمجھ رہے ایمپورٹین کوسنس بھی ہے کافی زیادہ ہمائیو پندرہ سو تیس سے پندرہ سو چالیس ایزوی کس ونس کا سا سکتا ہمائیو مغل سوری نندان مغل موریا ہریک تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے بلکل آنکھ بند کر کے اس کوسنس کا آنسر بتا دوگے کہ ہمائیو کس ونس کا سا سکتا تو آپ کا جو صحیح آنسر ہے وہ آپ کا مغل دوسرا آپسنس کریکٹ ہے نیچٹ ہے آپ کا کہ دو پرمانووں کے بیچ آوند بنتا ہے تو پرنالی کی اورجہ وردت ہوگی گھٹتی ہے بیسی ہی رہے گی یا بڑھتی ہے گھٹتی ہے تو جب دو پرمانووں کے بیچ آوند بنتا ہے تو پرنالی کی جو اورجہ ہے وہ گھٹتی ہے یعنی دوسرا آپسنس کریکٹ ہے نیچٹ ہے آپ کا کہ نملے کی تمہیں سے کون سے گورنر جنرل نے بھارت میں انگریجی کو سکچا کا مادے بنانے کا نرنے لیا لارڈ ویسلے لارڈ ہارڈنگ لارڈ ڈال ہو جی یا ویلیم بینکٹ تو جلدی سے بتا دیجئے تو نملے کی تمہیں سے کون سے گورنر جنرل نے بھارت میں انگریجی سکچا کو سکچا کا مادے بنانے کا نرنے لیا تو ان کا نام ہے لارڈ ویلیم بینکٹ دوسرا چوتھا آپسنس کریکٹ ہے نملکت میں سے کون سی ندی اتراخنڈ اور اتر پردیس کے ساتھ ہریانہ کی پوروی سیما کا نردارن کرتی ہے گگھر یمنا اندور یا مارکنڈا تو آپ کا جو صحیح انسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا یمنا جی ہاں دوستو نملکت میں سے یمنا ندی جو ہے وہ اتر پردیس اور اتراخنڈ کے ساتھ ہریانہ کی پوروی سیما کا کیا کرتی ہے نردارن کرتی ہے ایمپورٹینڈ کوسنس کافی زیادہ نیکسٹ ہے آپ کا کہ نملکت میں سے کس آئیوگ کے لیے بھارتی سمیدان میں کوئی بھی پرابدان نہیں کیا گیا ہے نرواجان آئیوگ، ویت آئیوگ یوجنا آئیوگ یا سنگ لوگ سیوہ آئیوگ تو دوستو اگر ہم بات کریں کہ نملکت میں سے کس آئیوگ کے لیے بھارتی سمیدان میں کوئی بھی پرابدان نہیں ہے تو وہ ہے آپ کا يوجنا آیوگ لیکن پرجن ٹائم میں یوجنا آیوگ کا جو آپ کا نام ہے وہ نیتی آیوگ رکھ دیا جا ہے اچھا نیتی کا فل فارم آپ سے کئی بار اگزام میں پوچھا جا ہے تو نیتی کا فل فارم کیا ہوتا ہے نیتی کا فل فارم ہوتا ہے آپ کا National Institution for Transforming India یہ نیتی کا فل فارم ہوتا ہے یوجنا آیوگ ہم نیتی آیوگ بن گیا یوجنا آیوگ کی جستہ آپنا ہے وہ 1950 میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اچھا ایک کوسنس اور پوچھتا ہے کہ نیتی آئیو کے عدیقش کون ہیں تو پرجن ٹائم میں جو بھی بھارت کے پردان منطری ہوں گے وہی نیتی آئیو کے عدیقش ہوں گے اور یہ کون ہیں ہمارے سری مانینی نیریندر مودی جی نیتی آئیو کے عدیقش ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک کوسنس اور پوچھتا ہے ایک کوسنس اور پوچھتا ہے ایکزامنر کے نیتی آئیو کیسا نکا ہے تو یہ گیر سمیدانی نکا ہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے نیچٹ ہے آپ کا کرراشتی یوبا محصف دویر اٹھارہ کا بسے کیا تھا ٹھیک ہے تو بارہ جنوری کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ حالانکہ چلیے اب میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ سنکلپ سے صدی تو پہلا آپسنز کریکٹ ہے اب دویر انیس کا آئے گا تو میں بھول گیا ہوں دویر اٹھارہ کا یہاں پر لکھ دیا تو دھیان نہیں دے پایا ہوں گا کوئی بات نہیں یادی آنے والے کل کے بعد سنیوار ہے تو بیٹے ہوئے کل کے تین دن پہلے کونسا دن تھا آنے والے کل کے بعد کل جو بھی آئے گا اس کے بعد کیا ہے سنیوار یعنی کہ ایک دن پہلے سکر آنے والا کل ہو گیا اور اس سے پہلے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے آپ کا کون وہ ہے آپ کا گروہ ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا تو بیٹے ہوئے کل بیٹے ہوئے کل یعنی کہ بدھ کہ تین دن پہلے بدھ کے تین دن پہلے کونسا بدھ منگل اور سومبار تین دن پہلے کونسا دن روی بار پہلا آپسنز کریکٹ ریجنگ ہے اپنے حساب سے کیجئے گا تو زیادہ اچھا رہے گا یہ آپ کا الفا ویڈک ریجنگ اور الفا ویڈک ریجنگ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود بتا دو تو زیادہ صحیح ہے دیکھو ہ آئی جے کے ایل ہ آئی جے کے ایل یعنی پانچ میں استان پر تو سی یا ایک کام کرو یہ اس پرکار سے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس پرکار سے تو آپ کا بلکل بھی نہیں ہو رہا یہ ہے نا ہاں تو اب دیکھ لیتے ہیں کس پرکار کی ریجنگ لگے گی بہت ہی عجیب پرکار کی ریجنگ لگ رہی دیکھ لو ایچ پی ک اس کا الٹا کرو ک پی ایچ اب ک کے بعد کیا آتا ہے ایل پی کے بعد کیو ایچ کے بعد آئی یہ آگیا تی او سی بنے گا پھر آپ اس کو بنوگے تو یو پی ڈی بنے گا یعنی پہلا آپسونز کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ ہے آپ کا کہ نملکت میں سے بسم سبد کو چنیئے دھرتی خمبہ مکان چھت تو بسم کونسا ہے دھرنی یا دھرتی خمبہ مکان چھت تو مکان جو ہے وہ آپ کا ایک بسم سبد ہے نیکسٹ کوسنز ہے آپ کا کہ نملکت میں سے نملکت اکچھروں کا پریوک کر کے کونسا اکچھر نہیں بنائے سکتا ہے پروفیسن دیا ہے یا اس کی سپیلنگ بھی غلط ہے پروفیسنل ہوگا این اے ایل ہوگا پروفیسنل تو اب بتاؤ تو سیجن تو بن رہا ایس ای ای ایس آئی او این تو سیجن کے آئی رن تو بنی رہا ایف ای این ای 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 این ای این ای دو بار آگیا ہے آر ای ایل آر ای ایل تو ای یہاں پر دو بار ہے یہ بن بھی سکتا اور نہیں پہلے چوتھی دیکھ لیتے ہیں اگر چوتھا پورا بن رہا ہوگا تو ٹھیک ہے بننا یہی آنسر آ جائے گا پرسنل پی ای آر پی ای آر ہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہاں ایس او ایس او ہو گیا این ای ایل یہ بھی پورا بن رہا تو کیا نہیں بن رہا تیسرہ ہی اپسنس نہیں بن رہا نیکشٹ کوسنس ہے آپ کا دو نو اٹھائیس پینسڑھیا ایک سو چپ بیس میں اگلی سنکھا کیا ہوگی جلدی سے بتاؤ دیکھو ایک کا کیو کرو ایک جوڑ دو 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 کا کیو آٹھ ایک جوڑ دو نو تین کا کیو ایک جوڑ دو چار کا کیو ایک جوڑ دو پانچ کا کیو ایک جوڑ دو چھے کا کیو دو سولہ ایک جوڑ دیا تو دو سترہ چوتھا اوپسنس کریکٹ ہے پر ہر سبد میں پریوکت افسرگ کونسا ہے پرا پر تی جو ہو جائے گا بلکل کریکٹ ہو جائے گا سیکن لیشڈ کوسنس اپنی مور کا تصمر سب دو بتا دو کیو مور کا تصمر سبenty کیا ہوگا ایمپوٹین کوسنس سے بہت ہی جیدہ میور میور یا معور تو جلدی سے بتا دیShin مور کا تصمر سب Fest کیا ہوگا تو مور کا جو آپ کا تصمر سب Antwort ہوگا تو وہ آپ ک کیا میور یعنی کہ کونسا دوسرا اپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہے مور کا تصم سبد ہے آپ کا مئیور اور لاشٹ کوسنس کے اتیادک سبد میں پریوکت اپسرگ کونسا ہے ابھی اپسرگ اتی اپسرگ ادھی اپسرگ یا آپسرگ تو جلدی سے بتا دیجئے کہ اتیادک سبد میں کونسا اپسرگ ہے تو اتیادک سبد میں جو آپ کا اپسرگ ہے وہ آپ کا اتی اپسرگ یعنی کہ دوسرا اپسنس جو ہے وہ بالکل کریکٹ ہے کونسا اپسنس دوسرا اپسنس تو دوستو یہ تھے آپ کے کچھ ایمپورٹنٹ کوسٹنس جو کہ میں نے آج کی زیوڈیو میں آپ کو پڑھا دیئے اب آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتانا ہے کہ آپ اس بیچ نمبر کے ٹیسٹ میں سے آپ کے کتنے نمبر آ رہے ہیں اب دوستو میں آپ سے ایک کوسٹنس پوچھوں گا اور اس کا آنسر آپ کو کمنٹ بوکس میں بتانا ہوگا تو آج کا جو آپ کا کوسٹنس ہے وہ یہ رہا آپ کے سامنے رود رس کا استعیبہ کونسا ہے اتصاق رود بسمیں یا سوک تو صحیح آنسر آپ کو کمنٹ بوکس میں بتانا ہے تو دوستو فلال کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے سیار کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ میں ہو جانا ہے اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ کے لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جائے ہند جائے بھارت